اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آج سے کوئی ڈھائی ہزار سال قبل مشہور فلسفیت افلاتون نے کہا تھا کہ ریاستیں شاہ بلوت کی لکڑی سے نہیں بنتی ریاستیں انسان کے کردار سے بنتی ہیں صدیاں گزر چکی ہیں اس قول کو درج کیے ہوئے لیکن ہر زمانے میں سیاست اور ریاست میں اخلاق اور کردار کے تعلق کو تسلیم کیا گیا ہے آج ہماری ریاست میں جو لب و لہجہ اختیار ہو رہا ہے ہمارے سیاست دان جس قسم کے سطحی زبان ریاست کے مقدس ایوانوں میں استعمال وہاں کی جا رہی ہے اس سے شرافت کی جبی پر پسینہ آ جاتا ہے بد کی سمتی سے اس بدبودار اور تفن شدہ روش کو اختیار کیے ہوئے سیاست دانوں کو شرم نہیں آتی ویسے تو ہماری اشرافیہ اور میڈل کلاس کا تاریخی وطیرہ ہے کہ وہ رویہ خیال کو یہاں تک کے بری زبان کو بھی عوام کے نام سے منصوب کر دیتے ہیں وہ پسماندہ ناخاندہ نیم خاندہ لوگوں کو برائیوں کی جڑ سمجھتے ہیں یوں خود اپنی صفوں کی برائیاں اپنے ذہن کے گند کو بھی عوام سے منصوب کر دیتے ہیں کل پخستان تحریک انصاف کے سینیٹر اجازت چودری نے جس نے اپنی آنکھ جماعت اسلامی کی گود میں کھولی لیکن اس نے کچھ نہیں سیکھا نہ اقدار نہ مذہبی رواداری نہ کچھ کل کے سیکھا تو جسلامی جمعیت طربہ کا کی گندگی جو ابھی وہ اپنے دماغ میں سمے ہوئے بڑھابے کی منازل وہ تائے کر چکا ہے آج کی بکواس بھی اسی کی آئینہ دار ہے اور کس موقع پر اس نے بات کی جب بلاول بھٹو ذرداری جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے وہ بھارتی ریاست گوہ میں ہونے والی شنگائی تاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر وہ وہاں پاکستان کی نمیندی کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں اس موقع پر یہ بکواس کر رہی یہ بات کر رہی یقینی شرمناک ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں دنیا کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے ان کو پڑ پڑ کے شرم آنے چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے سینٹ پہ پی ٹی آئی بینٹ سے خاتون سینٹر نے بھی کہا وہ جانتی ہیں کہ بلاول بھٹو نام مرد ہے جی چانڈیو صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں ابھی چپ کریں آپ کے ثبوت آئے میں تو حیران ہوں آپ خاتون ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پاکستان پیوز پارٹی کے رہنما سینٹر مولا بخش چانڈیو نے کہا حیرت ہے وہ عورت ہے اور وہ کون سے ایسے تجربے سے گزری ہے جسے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اس طرح کے ہیں تو مولا بخش نے اگر یہ بات کہی دیکھیں وہ اس میں کیا وہ بات کر رہے ہیں کہ چودری صاحب کوئی بندوبست کرو ہمارے چیئرمنٹ صاحب کے لیے یعنی پھر ترکی پہ ترکی اسی انداز میں پھر شکوا بھی کیوں ہو کس سے کیوں شکوا ہو تو اپنے لیجر کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں آپ بندوبست کرو آج بندوبست کرو میں آپ کو ثبوت دلوا دوں گا انشاءاللہ العظیب کہ کیا ہے وہ آپ باتیں کیوں کرتے ہو یا صحیح بات ہو غلط بات جی چانڈیو صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں ابھی چپ کریں آپ جی بات کریں چانڈیو صاحب آپ میرے جی ادھر بات کریں میں آپ کے ثبوت آئے میں تو حیران ہوں آپ خاتون ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہیں میں تو حیران ہوں آپ کے پاس ثبوت کیسے آگئے ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا خواتین سے بات کرنے کا لیکن میری بہن آپ چپ ہو جائیں لہرہ چپ ہو جائیں لیکن وہ بھی تو چہرے کے مطابق زبان استعمال کریں ان کو زبان استعمال کرنے آتی ہے اس کو اپنا چہرہ یاد نہیں آتا کہ کیسے لوگ مجھ سے بات کریں گے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو جو آپ کو شک کہے وہ آپ احتمام کرو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ بندو بس کروا کے دوں گا میں آپ کو آپ کو جس بات کا شک ہے وہ آپ بندو بس کر دیں ہم آپ کو یقین دلائیں گے انشاءاللہ کے دیکھیں وہ کیا ہے آپ ہر وقت شک کے شیخ رشید کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہو ایسی بات نہ سیاسی باتیں کریں آپ کے قائد کے لیے تو ان کی محترمہ مقرمانے کتاب میں لکھ دیا ہے انہوں نے ان کے وزیر کے لیے لکھ دیا ہے ان کو خوبصورت ملازم اچھے لگتے ہیں ان کو چھوٹے وزیر اچھے لگتے ہیں انہوں نے پوری منسٹری میں ایک ہی وزیر کو بہت بڑا انام دیا سعی میں تو چکوں جب جی شانڈیو صاحب سعی کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے میں نے سبر کرو کتاب میں لکھا ہے کتاب میں میں نے نہیں کہا ہے کتاب میں لکھا ہے چوڑری صاحب بندو بس کرو ہم آپ کو ثبوت دلوائیں جی شانڈیو صاحب جی سعی میں نے کبھی خان صاحب پر توہی نامیز الفاظ استعمال نہیں کیے لکھ رہی ہے تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے شریف کے حیات کا جواب دینا چاہیے ان کو دعا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں نے تھوڑی کہا ہے میں تو صرف اپنے لیڈر میں تو اپنے لیڈر کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں آپ بندو بس کرو آج بندو بس کرو میں آپ کو ثبوت دلوا دوں گا انشاءاللہ العزیز کہ کیا ہے وہ آپ باتیں کیوں کرتے ہو یا صحیح بات ہو غلط بات کیا جی شانڈیو صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں سواتین بیچی ہیں تینکیو سر صاحب میرے کو تینکیو جلدی بولتے ان کو دو گھنچے کے بعد بولتے آپ گالی دیں گے ہم گالی کا جواب دیں گے آپ پتھل مارو گے ہم ہیچ مارے گے ہم آسان بات کرتے ہم آپ کی جان چھڑا دیتے آج اس بڑے سوال سے آپ کی جان چھڑا دیتے آپ بندو بس کرو جو دنیسہ آئے کتے چلے گئے ہو اسی بندو بس کرو ہم آپ کو ثبوت دلاتے ہمارے قائد کا آپ کے ثبوت آئے میں تو حیران ہوں آپ خاتون ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں بڑی بات ہے لیکن میں تو حیران ہوں آپ کے پاس ثبوت کیسے آگئے ہیں میں مناسب نہیں یہ بات تو ثابت ہے کہ چرن کبھی ہماری روایت نہیں رہی تھی تب کانگریس اور مسلم لیگ کی قانونی اور سازی سیاسی آویزش شروع ہوئی اور بعد تقسیم ہن تک جا کے پہنچی تب بھی ان جماعتوں کی قیادتوں کی طرف سے کم از کم اظہار خیال کے وقت کسی جذباتی روح میں بہ جانے اور اپنے مخالفین کے خلاف حرزہ سرائی تو دور کی بعد منفی علام تراشی سے بھی احتراز کیا جاتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف تانو تشنئی اور الزام تراشیوں کا یہ کلچر دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد اور بھی پھر مضبوط ہوتا ہوا چلا گیا اب تحریک انصاف کے چیرمن سیاست کے مرکزی دھارے پر نمودار ہوئے تو پھر سیاست میں اخلاق اقدار کی ختم ہوتی چلی گئی عمران خان جو کہتا ہے کہ انہوں نے مغربی ممالک کو بڑے بغور دیکھا ہوا ہے ان کا بلا تجربہ ہے اور اکسفورٹ کے وہ تعلیم یافتہ ہے اور مغربی تعلیم دنیا کا ان کے بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی ہے تو ان سے توقع تھی ہمیں کہ وہ ملک کے سیاسی کلچر کو اس کے غیر اخلاقی عوامل سے پاک کرنے مدد کریں گے لیکن انہوں نے تھی اس کلچر کو اور بڑا ہوا دیا ایک پولیس آفیسر کو جس نے مبینہ طور پر دھرنے کے شرکہ کی پارلیمنٹ کی پیشگدمی کو روکنے کی کوشش کی تو دھمکی دی وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے پاسی دیں گے اسی موقع پر دو ہزار اٹھارہ میں برس اقدار آنے کے بعد تو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کو اپنا مستقل عادت بنالی چور ڈکو بھگوڑا یہ الفاظ زرداری اور نواز شریف کیلئے استعمال کرتے رہے مولانا فضل الرحمن کو مولانا ڈیزل کہتے تھے اور اس پر پھپتی کہتے تھے وہ مخالفین سے مخاطب ہو کر یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ ان کے خلاف عادتوں میں مقدمات قائم کریں گے بلکہ وہ انصاف اقام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور انفرادی انصاف کی اس روش کا مظاہرہ کرتے ہیں جو انصاف نہیں بلکہ اس سے انتقام کی روش ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں آپ کو یاد یہ ہوگا کہ رنہ صلی اللہ کو دھمکی دی کہ میں تمہیں موچوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا پھر ان کے اوپر ایک جالی مقدمہ اور جوٹا مقدمہ بھی دج کروایا منشیات کا اور کہا کہ ان تمام لوگوں کو میں عبر اللہ سزا دوں گا یہ ساری باتیں کرتے با تو ان کے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سزائیں دینا عدالتوں کا عاملہ ہے محذب موالک کے وزرعظم بھولے سے بھی کبھی ایسی بات نہیں کہتے اور جس سے عدالتوں کے کام میں دخل اندازی کا پہلو لکنتا ہو اخلاقی زوال کے مظہر فکروں ایک جواز پی ٹی اے کے سیاسدان یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں وہ تو عوامی لوگوں ہیں اور عوامی زبان بھول رہے ہیں حقیقتی ہے ان کا یہ خیال عوام کی توہین کے مفرادت ہے دوستو کیا کیا جائے اب پاکستان پیوز پارلٹی جو وزردار جماعت ہے جن میں رکھ رکھا ہوتا اب وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے تو سیاست کا یہ چلن سیاست کا یہ انداز کس طرف چل پڑا ہے ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں چل پڑے ہیں کہاں پہنچ چکے ہیں اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم کہ ہماری زبان کنٹرول پر نہیں اور آپ کو یاد نہیں کہ میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ہمارے آقا نے کہا تھا کہ جو شخص اپنی دو گالوں کے درمیان یعنی زبان کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں کم از کم سیاست دانوں کو تو رول مارڈل ہونا چاہیے اگر یہ رول مارڈل ہے تو اللہ بڑا اس کا جو اثرات ہے وہ پولرائز ہوا ہے پورا سماج اور نیچے تک کیا ہے گھر گھر میں یہ صورت حل بدا ہو چکی ہے بہرحال مولا بکس چانڈیوں کا یہ بیار یقینی ایک زناٹے دار جس طرح میں نے اپنے ویلاغ میں بھی کہا ہے ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اجازت چودری کے رخصار پر اس کے تھنڈے رخصار پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں ایک نئی گفتگو آپ کے سامنے لاؤں گا ہوا سلام